بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے یورپین فر ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید تو بہت شکریہ جناب جتنے بھی دوستوں میں جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خوشتہ بستہ اور خوشیہ عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی طفیق عطا فرمائے جتنے بھی دوست جڑے ہوئے ہیں تو جناب آپ نے اسی طرح بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایجینٹ کیسے تلاش کیا جنان سے اور جنان سے کیسے جو ہے وہ پھر اٹلی کا سفر شروع ہو گیا اور اس رستے میں کون کون سی مشکلات تھی اور کون کون سی مشکلات کا تدارک کیا تھا کس طرح ان مشکلات سے بچا گیا اور آپ نے یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے ضرور دیکھنی ہے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو امید ہے کہ لطفان دوست ہوں گے میری سٹوری سے جی تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ہم میں کاری صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ شاپنگ کے لئے گیا کیونکہ مجھے وہ ناصر نے جو ایجنٹ کا نمبر دیا تھا اس ایجنٹ کو میں نکال کی اور میں نے کہا کہ بھئی آگئے گا جو سفر ہے آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں ایک دفعہ بتا دیں تاکہ میں اس حساب سے اپنی تیاری کر رہا ہوں تو مجھے وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ آپ کا بوسنیا کا جو سفر ہے نا وہ ہم آپ سے تیہ کریں گے اور سربیا تک جو ہے وہ ہم آپ سے لیں گے پانچ سو یورو کیونکہ اس میں آپ کو گاڑی پہ لے کے جانا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوتی وہ ایک مک دنیا جو کنٹری چھوٹی سی ایک ریاست ہے وہ آتی ہیں یونان اور سربیا سے پہلے تو اس نے کہا کہ جی اس میں آپ کو الیگل لے کے جانا ہے وہاں پہ الیگل جانے کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہے تو لہٰذا آپ سے پانچ سو رپیہ جو ہے نا وہ چار سو رپیہ یا پانچ سو رپیہ ساڑھے پانچ سو میں تو بات ہوئی تھی خیر ساری جو بوسنیا تاکی تھی نا اس نے کہا جی یہ والے آپ نے پیسے ہمیں پی کرنے ہے تو ہم آپ کو جو ہے نا وہ اس تک وہاں تک لے کے جائیں گے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور مجھے بتا دیں کہ کیا نظام ہے اور رستیب کا کیا صورت ہے اس نے کہا جی ادھر سے آپ کو میں نے بٹھا کے لے کے جانا ہے ٹرین پہ یہ آپ پہن جائیں گے سولونی کی سولونی کی سے میرا بندہ آئے گا وہ آپ کو رسیب کر لے گا اور رسیب کرنے کے بعد وہ لے کے جائے گا اپنے کسی جگہ پہ مکدونیا والا جو بورڈر ہے نا اس بورڈر پہ آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ نے سربیا کے پیسے پی کرنے ہے جتنے بھی ہوئے اور اس سے آگے وہ آپ کو پھر سربیا انٹر کریں گے وہاں سے آپ اگر خود جانا چاہے تو آپ خود جو ہے وہ سربیا سے بوسنیا جا سکتے ہیں اور آگے جو ہے وہ کروشیا کے بورڈر تک وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود جا سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ جانا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو آٹھ سو روپے میں ہم آپ کو بوک کریں گے یونان سے بوسنیا وہ کروشیا جو اٹلی کا بورڈر لگتا ہے جہاں پہ اس کے قریب لے کے جانے کے لیے تو میں نے یہ ساری انفرمیشن لے لی اور میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا تو یہ پیسے کیسے دیں گے تو وہ کہتا جی پیسے آپ نے ادھر جو آپ کا بھائی ہے جس نے بات پروائی ہے آپ نے اس کے پاس گرنٹی روانی ہے جب آپ ادھر پہنچ جائیں گے آپ کی کال کرو آ دیں گے تو آپ نے کہا جی میں پہنچ گی ہوں بس پیسے دے دیں میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا جی سفر میں مشکلات کون کون سی ہیں کون کون سی چیزیں ساتھ لے لوں تو اس نے کہا بھائی دیکھیں یہ آپ کا سارا سفر جو ہے نا یہ باہر جنگلوں میں ہونا ہے آپ کو گروہ میں نہیں رکھنا کیوں کہ آگے سیف نہیں ہوتی اور نہ ہی جو نا وہ اتنے محفوظ گار ہوتے ہیں لہذا پہاڑوں پہ اور جنگلوں میں رہنا ہوتا ہے تو یہاں پہ انچ انچ پہاڑ ہیں جنان سے آگے جب انہیں مکدونی اور سربیا کے جنگل کراس کرنے ہیں نا تو بوسنیہ کے اندر تو بوسنیہ کے اندر بہت بڑے پہاڑ ہیں اور بوسنیہ سے اٹلی جانے کے لیے یہ اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو میں نے جب یہ سنا تو پھر ایک دفعہ تو ڈر گیا میں نے کہا یار میں تو پہلی پہاڑ جو ہے نا وہ کراس کرنے سے بہت مراو ہوں تو مشکل ہے کیسے پہاڑ کراس کروں گا تو خیر جی اس نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک سلیپنگ بیگ لے لیں جس کے اندر بندہ گس کے سو جاتا ہے نا وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ زپ لگی ہوتی ہے اوپر تو اس کے اندر گس جائیں اوپر سے زپ بند کریں جدہ مرضی سو لیں وہ نے کہا جی وہ تھند ہوتی ہے جنگلات میں رات کو تھند ہو جاتی ہے تو وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے وہ لے لیں اور بارش کا تدارک کے لیے آپ شاپر لے لیں اپنے ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں نا دسٹ بین والے کیونکہ جب بارش ہے تو وہ آپ کو پھر بچائیں گے اور ایک بیگ لے لیں بیگ کے اندر آپ پانی کی دو بھولتنے رکھ لیں کیچپ رکھ لیں اس کے اندر روٹیاں تین چار جو نا وہ لے لیں خوبص لے لیں اور روٹیاں لے لیں بسکٹ ڈال لیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں نا وہ آپ اپنا اسمان اس میں رکھ لیں کھانے کے لیے یہ آپ کا تقریبا دو سے تین دن کا سفر ہوگا جنگلات کے اندر اس کے بعد پھر آپ کو مکدونیا اور سربیا کے بارٹا کا پہنچیں گے وہاں پہ مارا گھر ہے تو ادھر جا کے آپ کو کھانا ملے گا اور وہاں سے ایک دو رات ادھر ٹھائم ایک بار پھر وہ آپ کو بندے آگے لے کے جائیں گے وہ آپ کو سربیا میں انٹر کر دیں گے اور بس اس سے آگے پھر آپ کی اپنی ذمہ داری آپ سربیا کہم میں ہم چھوڑیں گے وہاں سے آپ سربیا سے جو ہے نا وہ بوسنیا کے بارٹا خود ہ ہی آپ نے جانا ہے تو وہاں سے پھر آپ کو بندہ جو ہے نا وہ مارا لے لے گا وہ آپ کو نہر پار کروہ دیتا بوسنیا کی اور اس سے آگے جو ہے نا وہ آپ نے بوسنیا سے جو آگے بلگرارڈ سے آگے جاتے ہیں نا بوسنیا میں انٹر ہوتے ہیں پھر ایک تت ammonia شہر آتا ہے پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے بہاج تو وہ بہاج جانا ہوتا ہے بتاؤں گا تو میں نے اس کے بتانے سے جناب وہ سارا سمان اپنا لے لیا کاری صاحب کو میں نے کہا جی یہ چیزیں وہ بہنے ہیں تو جناب آن سے میں نے لے لیا سارا سمان اپنا کھانے پینے کا بیگ لے لیا سلیپنگ بیگ بھی لے لیا جس کے اندر سونا تھا اور ایک چھتری لیلی میں نے چھوٹی سی میں نے کہا کہ بارش جو ہے نا اس سے بچاؤ کے لیے اچھا ہے اور دستانے لے لیے میں نے سردی کے وجہ سے اور جو بارش میں وہ برساتی پہنتے ہیں نا وہ والی ایک میں نے بڑی سے لے لی میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کچھ نہ نظام درم برم ہو تو یہ اپنی ضروری چیزیں ہیں یہ میں اپنے ساتھ ضرور رکھتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے اپنی جان ہے اس کے بعد کچھ اور ہے تو ساتھ میں نے کاری صاحب سے چھے سو یورو میں نے ان سے لے لیا میں نے کہا جی یہ مجھے دے 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 میں رستے میں جو ہے نا وہ ان کو خرچ کروں گا مجھے جہاں پہ زورت پڑے گی تو یہ پیسے میرے پاس ہونے چاہیے تو ان کو پھر میں نے مختلف جگہ پر سلائی کر لیا اور چھپا لیا کیونکہ یہ ضروری تھا کہ رستے میں وہ چھین لیتے تھے یا چور پڑ جاتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ ریلوے کی پڑی کے ساتھ آ جائے نا یونان سے سربیہ کی طرف تو رستے میں کچھ افغانی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ کالے ملے ہوئے عربی ہیں تو ان کے پاس اتنی تنے لمبے چھوڑے ہوتے ہیں تو وہ گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں اگر کسی کے پاس نم نکلے تو وہ مار مور دیتے ہیں ان کو تو خیر ہمارا گروپ تھا تو ان کے پاس بھی بڑے بڑے چھوڑے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں تو مشکل نہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کہتا میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے تو خیر یہ سارا سمان لیا میں چلا گیا وہ اپنے قزن کاری صاحب کو ملا اور ناصر کے پاس ناصر جو ہے وہ جناب میرا وہاں پہ انتظار کرنا تھا اس کے گھر گیا وہاں پہ میں نے بوڑ دیکھے جناب وہ پاکستانی سروس کے جو بوڑ تھے نا مجھے بڑے پساند ہے بڑی چیس والے تھے میں نے کہا ناصر اے سروس اللے بوڑ جیڑے نے دے نا شدادیا منو تو میں لار پاک لے گا وہ کہتا ٹھیک ہے لے جو ایک وہ بندہ آیا تھا تو وہ پاکستان سے جنان ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ بتیس دن میں پہنچ گیا تھا تو اس کے یہ نئے ہیں ابھی تو پہنو تم لے جو جو چاہیے پھر ایک وانس میں نے نیلی ٹوپی بھی لے لی جناب وہ جو سردیوں والی ہوتی ہے کانو پر چڑھانے والے ایک ماسک لے لیا سردی سے بچنے والا اور مطلب جو موی سے اپنی پروٹیکشن ہو سکتی تھی میں نے ساری وہ وہاں سے لے لی تو ساتھ میں میں نے ناصر وہ کہہ دیا جی اس کو کتنے پیسے دے لیں اس نے کہا جی ساڑھے پانچ سو میں یہ بات ہوئی ہے اس کی آٹھ سو سے کم نہیں جو ہے نا وہ کر رہا تھا لیکن میں نے کہا جی میرا کزن ہے تو پلیز کچھ کرو تو پھر وہاں سے جناب وہ ہمیں لے کے گئے وہ کاری صاحب بھی تھے میرے ساتھ اور ایک اور بھائی جو آ گیا تھے وہ چاچا جی تھے سیال خوٹ کے تو انہوں جو ہے نا وہ فون کیا کہ ہمارا ساتھ ایک چاچا ہے تو آپ نے چاچے کو بھی لے کے جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں ادھر سٹیشن پر سلو جو ہے نا تینے والا ٹرین سٹیشن آپ بھی وہاں پر آ جائیں تو اتنی بات جو ہے نا وہ کھین تو کاری صاحب کہتے ہیں ہاں مڑا چلیئے سٹیشن تھے میں نے کہا جی کاری صاحب نو بجے ٹرین ہی کلنی ہے ساڑھے آٹھ بجے ادھر سے نکلتے ہیں ناصر لوگ بھی آ جائیں گے تو چلیں ٹھیک جی وہاں سے ہم بھی مسجد سے جو ہے نماز پڑھ کے اور کھانا بغیرہ کھا کے روانہ ہو گئے تو ناصر اور وہ ایک اور بھائی ان کے ساتھ اور ایک وہ چاچا جی جنہوں نے میرے ساتھ جانا تھا وہ بھی اٹری کے مسافر تھے تو ہم بھی وہ بھی آ گئے ہم بھی ادھر سٹیشن پر پہنچ گئے بھی نو بجے ٹرین نکل لی تھی تو میں نے پیسے دی یہ وہ بیس یورو کی ٹکٹ آئے وہ دو ٹکٹیں جناب اس نے مجھے لے کے دے دیں ایک وہ چاچے نے لے لی ایک میں نے لے لی وہاں پہ پھر مائکاری صاحب کو بھی البدائی ملا اور ناصر کو بھی ملا اور دوسرے بھائی کو بھی ملا چاچا جی میرے ساتھ تھے تو وہاں پہ بس ٹرین کا انتہار کر رہے ہیں لیں جی ٹرین آگی اس کے والی سالونی کے جانے میں کے لیے اور یہاں سے ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے آگے کا گریس کا گریس سے سوری اٹلی کا اور سروی ہے بھوسنیا کا وہاں سے ابھی اس بس ٹرین کے اندر ہم بیٹھ گئے ہیں تو ایک دفعہ دل جو ہے وہ پھر آلڑا ہے کہ یار لمبی اڑان پر نکلنے لگے ہیں یار اللہ تم مبارس ہیں تو تم نہیں ہمیں خیر خرید سے پنچانا ہے تو وہاں سے جوں ہی ہم نکلے ہیں نا تو کاری صاحب جو انہوں نے مجھے کال کیا کہتے ہیں بترہ کبرانا نہیں کلی چیز بھی ضرورت ہوئی نا تو مینو دس دینا ہے پیسے ہاں دی کسے بھی چیز دی جس دی بھی ضرورت ہو نہیں ہے تو مینو دس دینا ہے یہ پیسے بھی اور چاہیے دیں انہوں نے پیسے بھی لب جان دیں تو کاری صاحب نے مجھے نا میرے پاس یونان کی سیم تھی تو وہ انٹرنیشنل ہے وہ پورے یورو میں چل دیا انہوں نے بیس پچیز یورو سپی لوڈ بھی کروا دیا کہتے ہیں اگر مشکل وقت بنے نا تو کترہ ہمیں بھی پیسے پواہ دیتے ہیں پیہ کھائی نا بھی ہویا تھا فون ہو جائے جاتا تو میرے لازمی دسنا کرنا ہے جتے بھی پہنچیں گا تو ابھی یہاں سے میں نکلا ہوں تو جو بھائی اتنی میں بیٹھے ہوئے تھے نا ندیم صاحب تو ان سے ابھی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ میرا مسلسل ہو گیا اور خدا گواہ ہے کہ وہ بندے نے مجھے اتنا گائیڈ کیا اتنا گائیڈ کیا ہے کہ جس طرح آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ابھی وہ بندہ رات کو سویا بھی بھی ہوا ہے نا تو مجھے کوئی ٹینشن بنی ہے تو میں نے کال کی اس نے پہلی ابھی بیل گئی نہیں تو اس نے جناب کال ٹینٹ کی ہے تو وہ مجھے قدم قدم پہ انہوں نے گائیڈ کیا جب میں ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں پیچھے پر اسے کانٹیکٹ جو ہے وہ کام ہو گیا جو آگے والا بندہ تھا اسے اب کانٹیکٹ زیادہ ہو گیا تو وہ ہر دس میٹ پندرہ میٹ بعد مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہیں جی ابھی کدھر پہنچ گیا تو خیر جی وہ ساری رات کا سفر تھا اور ہم پہنچ گیا سالونکی میں دوبارہ ایک مرد بھی ابھی سالونکی میں ایک اور خطرہ مڈلا رہا تھا وہ جینڈ نے کہا کہ یہاں پہ آپ نے اسٹیشن پہ اترتے ساری نا ایک نیچے آتا ہے بسوں کا اڈا ہے وہاں پہ کھلی جگہ آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے اور آگے پیچھے نہیں ہونا کیوں کہ اگر آپ کو پولیس نے پکڑ لیا تو انہوں نے میرے بھئی آپ کو پکڑ کے یہاں کیم میں لے جانا ہے چھے ماہ کی سزا ہوگی تو یہاں وہ آپ کو پکڑ کے دوبارہ ترکی میں ڈپورٹ کر دیں گے لیں جی ابھی یہ دوبارہ پھر پریشن ہی ہوگی میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہم سالونکی میں آئے اور میرے پاس تو ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے نہیں میرا فنگر بھائیں آپ پہ دیئے ہوئے ہیں تو یہ پکڑیں تو یہ سالونکی پھر ادھر سے چھوڑ کے آجیں ترکی میں تو چاچا بھی تھے میرے پاس چاچا اندھا وہ طرف کچھ نہیں ہوں تھا تو بس اللہ خیار کرے گا اللہ ٹھیک ہے میں نے کہا چاچا ٹھیک ہو گیا اللہ خیار کرے گا آپ بھی ساتھ ہیں تو چاچا جی بھی مجھے کہہ رہے ہیں میں سیالکوٹ کا ہوں میں گنات تیرے سندے کا ہوں تو جدھے والی کا ہوں وہ پتہ نہیں کیا کہ مجھے بتا رہے تھے نام تو میں نے کہا بلکل صحیح ہو گیا چاچا جی کی عمر کافی تھوڑی سی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار میں تو مریض بھی ہوں تو مجھے خیار رکھنا میرے ساتھ جانا مجھے چھوڑ کے نہ جانا وہ پتہ جس طرح مسافر آپس میں باتیں پھر کرتے ہیں تو وہ میں نے وہاں پہ جا کے وہ کال کی تو اسامہ لڑگے کا نام تھا جی وہاں پہ جو ہے نا وہ ڈنکر جو ہمیں لے کے جانا تھا تو اس کی کال آئی وہ کہتا ہے ہاں جی بھائی کالے باتتے ہیں بندے ہو میں کہا نہیں بھائی آپ بندے ہی رابدے آتے ہیں تو وہ ایک مجھ سے بھی چھوٹا ہی تھا تقریبا اس کی چشمہ اس نے لگایا اور وہ منڈی والی سائیڈ کا تھا گجرات کا تھا کدھر کا تھا اب یہ نہیں پتا تو ابھی وہ آگے سٹیشن پہ لینے بس ٹرینڈ پہ تو میں تھا اور چاچا تھا ہم دونوں اس کے ساتھ چل گئے اس نے جناب آگے اور بھی کوئی لڑکے کھڑے کی ہوئے تھا پانچ چھے تو وہ سب کو لے گنا تو ایک دکان پہ چلا گیا تو وہاں پہ لوگ جو انہوں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں اس کو وہاں سامن ہمیں پارو کے اگلے نہیں تو وہ بھی انستہ کہتا ہے موائے جان گئے اٹلی انشاءاللہ یورپ تو ڈاویر آپ چھٹ کے آئے گا ابھی وہ نا اس کی طرفتار اتنی تیز تھی یار وہ چھوٹا سا تھا اور ایسے گولی کی جانم سے چل رہا تھا تو میں کہہ رہا گئے یار اگر اس بندے کے ساتھ گئے تو مارے گا یہ سالہ میں تو وہاں سے جنا وہاں میں لے کے گیا دکان کے اوپر تو وہ دکان کے اوپر ایک کچھ چھت بنی ہوئی تھی وہاں پہ اس نے اوپر چڑھا دیا اور کھانا وغیرہ وہاں پہ پاکستانی پکا ہوا تھا ساری یار چیز موجود تھی لیکن وہ انہوں نے ہمیں کھانا دینا تھا ہم نے خریدنا تھا ان سے تو خیر باز پہ ہم گیا تو روٹیاں اور پراٹھے ٹائی بنے ہوئے تھے وہ ہم نے دو دو یورو کا تھا جو اسمان چاہیے تھا وہ کہتا ہے مارکٹ جو جو لینا ہے آپ ادھر سے لی لیں سلیپنگ بیک جو کچھ چاہیے ادھر سے خرید رہے ہم نے وہ اسمان ان سے لیا اور جو لینے والا تھا پانی بھی لے لیا تو ابھی شام ہوئی تو وہ کہتا ہے ابھی آپ لوگوں نے آ جانا ہے ہم نے آپ کو ٹکٹیں لے کے دینی ہے یہاں پہ آگیا ایک سٹیشن ہے تو وہ آپ کو ایک شہر ہے اس کا نام ہے پولی کاسٹرو آپ کو پولی کاسٹرو لے جائیں گے تو وہاں سے انشاءاللہ آگے کا سفر ہمارا شروع ہو جائے گا میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا بلکل پولی کاسٹرو جناب ہم جاتے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہمیں اس نے وہاں سے شام کو نکالا ہے اور پیدل ہی وہ ہمیں جو بڑا ترمینل تھا بسوں کا جہاں سے پورے یورپ یونان میں بسیں جاتی ہیں وہ بڑا سا بس ٹرین تھا وہاں پہ میں لے گیا اس نے کہا جی بیس بیس رپیہ آپ نے دینے ہم نے آپ کو ٹکٹیں لے گا دینی ہے تو ہم نے کہا جی بیس بیس رپیہ انہوں نے کہا ہمیں کہا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اگر جانا ہے تو دے دے ہو نہیں جانا تھا میرے بھائی بیٹھا رہا وہ سانوں کوئی ٹینشن نہیں ہے بڑا نصافر تو جب اس نے یہ بات کہی تو پھر ظاہر ہے دینے پڑھنے تھے بیس بیس یورو کا کیا تھا تو وہاں پہ اس کو بیس یورو دی ہے اس نے ایک وائٹ کارڈ دیا اس پہ ٹکٹ لے لی اور ٹکٹیں لے کے کارڈ دے کے اس نے ہمیں باس میں بٹھا دیا ابھی جو ہی باس میں بیٹھے ہیں باس چال پڑی ہے تو ایک بندہ تھا اس نے سارے کارڈ کٹھے گئی ہیں اور وہ شاپر میں ڈال کے نا تو وہ واپس باس سے نیچے اتر گیا ابھی انہوں نے یہ اپنا بزنس بنائے ہوا تھا جتنے بھی مسافر لے کے جاتے تھے ان کو کارڈوں پہ ٹکٹیں بھی لے کے دیتے تھے اور وہ کمائی علیدہ سے تھی ان کی خیر جتنی بھی وہ اس طرح کہتے ہیں آقلال کے کمائی جو ہے نا وہ پچھتی ہے ہرام ہی کمائی نہیں پچھتی تو وہاں پہ جوا چرش سراب فیم جو بھی وہ کھاتے ہیں وہ سارے نشہ کرتے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں تو پھر ان کو جو ہے نا وہ مطلب کے نہیں رہا ساتھے بس کوئی آدھا پانا گھنٹا چلی ہے تو وہ ہمیں جناب مکدونی آگا اور جنان کا جو بارڈر تو اس نے ہمیں کہا جی آپ نے اس جگہ پہ اتار دینا ایک لڑکا مرے ساتھ تھا وہاں پہ ہم اتر گئے ہیں تو ایک اور پیچھے سے بس آئی ہے اس بس پہ اور لڑکے آئے ہیں تو یہ ہم پندرہ وہاں سے چلے ہیں تو کوئی پندرہ بیس اور ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ دوسری بس پہ جو آگئے ہیں تو وہ ہمارا انتظار شاید پہلے بیٹھ کے کر رہے تھے یہ نہیں مجھے پتا تو ہم بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو وہ جو بندہ تھا مارا ڈینکر وہ پہلی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جی ٹھیک ہے آج ہوئی سے ساتھ دے ہو جو ہی ہم ساتھ ملے ہیں سارے وہ ایک گروپ بڑا سا بنے گئے تو اس نے کہا بھی وہ جو سامنے کانے لگے ہوئے ہیں جو سروٹا ہی بنا ہوا جنگل سا جڑی بھوٹی ہوگا اس کے اندر جا کے بیٹھ جو وہاں پہ ہم بیٹھ گئے ہیں تو اس نے کہا یار دیکھو جس کے پاس کوئی اضافی چیزیں ہیں ایکسٹر بزنے کیونکہ آج رات ہم نے سفر کرنا ہے اور وہ سامنے جو لائٹیں ہیں پارٹی کے اوپر ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو ہو سکتے آج رات ہم بارڈر کراس کریں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں تو اللہ خیر کرے گا آپ جو بھی ایکسٹر اسمانے پھینک دیں یہ نہ ہوگا آپ سے پھر چلانا جائے تو میرے پاس پاور بینک بھی تھا اور میں نے ایک بنائی ہوئی تھی بجلی پیدا کرنے والی یہ جو ہوتا ہے نا یہ سولر سسٹم کیونکہ پاور بینک کو میں نے سولر پاور بینک بنا لیا تھا وہ مجھے ملی تھی لائٹ کے پیچھے دو گول سے لگی ہوتا ہے نا ایک وہ سولر والا دھوم میں رکھے لائٹ بھی چارج ہو جاتی ہے میں نے وہ دو اتاری جناب ان کو ٹانک بغیرہ لگایا ان کے آگے ایک یو ایس بی کاٹ کے وہ میں نے موبائل کو چارج کرنے والا لگا دیا وہ میں نے پاور بینک کے اندر لگانا تو وہ تھوڑی تھوڑی لائٹ دیتا تھا لیکن وہ صحیح کامیاب نہیں ہوا تھا میں نے اپنی طرف سے ایک تجربہ کیا تھا تو وہ بھی تھا میرے پاس اور بھی کافی چیزیں تھی تو خیر وہاں سے جو ہی ہے اس نے ہمیں شام کو نکال لیا اور آگے ایک مین روڈ تھی جو موٹر میں تھی جو بورڈر کے طرف جاتی تھی اس نے کہا جی یہ کراس کرنی ہے تو گاڑیوں کو دیکھ اپنے کراس کرنا ہے تو اس طرح وہ پانی تھا پانی کے اندر سے رستہ بنا ہوا تھا تو وہ اندر بھٹے پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر پاؤں رکھے تو جو بڑے دیان سے گزریں تو جو ہی اس نے کہا جی اب کوئی سگاڑی نہیں آرہی ادھر سے نا ادھر سے تو بھاگ گیا تو ہم نے وہاں سے سڑک راز کی اور بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے تو جو ہی دوسری طرف ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک کچھا رستہ تھا تو وہ صاف ہی تھا اس پر بجری بھی رہا تھی اور اس نے کہا جی اب اس سے رستے پر جانا ہے تو بس چلتے ہیں اب کوئی ٹینشن نہیں کو خطرہ نہیں ریلیکس ہوگا چلو کوئی تو چیز نہیں آن دی انہیں کہا یار کہ بڑا چنگا ہے بندہ میں کہنا بڑی چاسنہ لانا پیٹرول تو وہاں سے جناب ہم پیدل چل رہے ہیں تو تقریباً سوڑی دے رہے چلی ہے تو اس نے کہا بیج ہوئے سال ہلو تو وہاں پر بیٹھ کے ہم سانس لینے لگ پڑے ہیں اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے نا وہ ہم اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہے چلنا شروع کیا ہے تو تقریباً ہم دو گھنٹے چلتے ہیں رات کو تو ایک بڑا سا درہت تھا اس درہت کے نیچے جا کے جی اس نے کہا جی اے سارے اتھے آپ اپنا سمان کٹ کے کھا پی لو نہ لے اتھے اپنے سلیویں بے کٹ کے سونجو تو اے زرہت تھلیو سی صبح سفر کر آنے تو صبح کا جو سفر تھا وہ مارا انشاءاللہ پھر نیکسٹ آئے شروع ہوگا